بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آج ہم بنانے جا رہے ہیں بہت جبردس سی اور جھٹ پڑسی ایک انسٹنٹ کھیر بنانے جا رہے ہیں آئیے ریسپی کو سٹارٹ کرتے ہیں انسٹنٹ کھیر بنانے کے لئے سب سے پہلے آپ نے یہ کام کرنا ہے کہ آپ نے ایک پین لے لینا اور پین کے اندر تقریباً اپنے ایک کلو جو ہے وہ اس میں دودھ ڈال لینا دودھ آپ نے گرم کر لینا ہے ایک بات یاد رکھیں کہ جب ہم کھیر بنا دیں تو اس کو نون سٹے کی پین میں بنانے کوشش کریں کیونکہ جب ہم اس کو پکا رہے ہیں تو اس ٹیم پہ ہی اس کے وقت میں اگر ہی ہتھی ہانی ہو جائے تو یہ نیچے لگ جاتی تو یہ بیسٹ ہے دودھ ایک کلو لے لیا اور اس کو بوائل کرنے کے لئے چھوڑ دینا ہے نیکس ٹیپ میں آپ نے یہ کرنا ہے کہ میرے پر جو بھیگے ہوئے چاول تھے آپ نے اس کو گرائنڈ کر لینا ہے یہ تقریباً دو گھنٹے یا ایک گھنٹے پہلے یہ جو بھیگے ہوئے چاول تھے جو گرائنڈ ہو گئے تھے اب آپ نے اس کو دودھ میں ڈال دینا ہے اس کے بعد یہ تھوڑی سی پچیوی گاجر فریج میں پڑھیوئی تھی وہ بھی میں نے اس کو کرش کر دی ہیں اس کے بعد اس کو پکھنے کے لئے آپ نے چھوڑ دینا ہے اس کو پہلے سٹرر کر لو اچھے طریقے سے چاول اور گاجر اچھے طریقے سے مکس ہو جائے آپ نے اس کے بعد کیا کرنا ہے کہ جب اچھے طریقے سے دونوں مکس ہو جائے اس کو پکھنے کے لئے چھوڑ دینا ہے اس کو تقریباً زیادہ ٹائم لے چوکے چاول آپ کے پاس نرم ہوئے تھے آپ نے اس کو گرائنڈ بھی کر لیا تھا اب اس میں کوکنگ ٹائم جب زیادہ نہیں لگے اب آپ نے دیکھو کہ یہ اچھے طریقے سے اُبلنا شروع ہو گئے اب آپ نے اس کو کیا کرنا ہے اس کو گاڑا کرنا ہے گاڑا تو آپ نے کرنا ہے اس سے پہلے کار چیز اس کے اندر آپ نے اٹ کرنی یہ آپ کے پاس آپ کے پاس اپشنل ہے یہ ہم نے کھیر میکس ہے نا یہ اس کے اندر ڈال دیو ٹھیک ہے یہ اب آپ کے پاس اپشنل ہے مگر یہ تک اس میں میں نے تقریباً ہاف پیکٹجر میں یہ ڈال دیا تھا جھٹ پٹسی بنانے کے لئے بس تیس انہینس کرنے کے لئے اس کے بعد اپنے کیا کرنا ہے پکھنے کے لئے مزید چھوڑ دینا ہے اور تقریباً ایک کیپ کے قریب آپ اس نے اس میں چینی ڈال دینی اب چینی ڈالنے کے بعد آپ اس کو اچھے طریقے سے مکس کر لوگے تب تک جب تک جس میں چینی ڈیزولڈ ہو جائے اور چونکہ کھیر کافی حد تک آپ دیکھ رہے ہو کہ گاڑی ہو چکی اس کو اچھے طریقے سے آپ گاڑا ہونے کے لئے چھوڑ دوکے اب جب یہ اچھے طریقے سے دیکھو کچھ اس طرح سے گاڑی ہو چکی ہوئی ہے ایک دو کھیر مکس میں ایک ایسا انگریڈینٹ ہوتا ہے جو اس کو اورڑی گاڑا کر دیتا ہے چاول نے اس کو گاڑا کر دیا ہوئے اب یہ دیکھو کچھ اس طرح سے گاڑی ہو چکی ہوئی ہے یہ کھیر ہمارے پاس اب آپ کے پاس کھیر بلکل ریڈی ہے اگر کبھی آپ کے پاس مہمان آئے اور جلدی سے کچھ میٹھا بنانے کہوں تو اس کو ضرور ٹرائے کیجئے گا آپ کو میری یہ ریسپی پسند آئی ہوگی اس کو بنائیے کا جھٹ پر سے ایک ریسپی ہے اور اس کے ساتھ اس کا بینیفٹ یہ ہے کہ کبھی بھی یہ کسی بھی موقع پر تیار ہو سکتی ہے میری نیکس ویڈیو کے لئے اللہ حافظ